جہدہیں کا نئی حکومت آئیہ ہے انہا جی صدی توجہ پاکستان جے اگونے وزیر اعظم امران خان کے سیاسی منظر نامیتہ مائنس کرنا ردھلا ہے ہک کا ہک پلان جوڑے ہوئے تو کیا بکرے امران خان کے رستے تاں ہٹائے پہنجو ناجائز قبضو چاری رکھیو بنے پلان اے امران خان کے الیکشن کمیشن ذریعے مائنس کرن پلان بی امران خان کے قتل کرن مذہبی انتہا پسندیجی بنیاد تے پلان سی امران خان کے حک دہشتگرد تنظیم ذریعے قتل کرنے اگست بہہزار باوی میں تکریر کرنے کھاپ ہوئے امران خان خلاف توہین عدالت جو مقدموں داخل کرنے ہوئے جہاں میں ہنچیو تاں سندس پارٹی انہیں جج خلاف قانونی کاروائی کندی جہاں شہباز گل جی بن دین جی نظر بندی جی منظوری دینی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ امران خان جی موفی کھاپ ہوئے کیس ختم کرنے ہو امران خان بزاہت کہی تاں سندس مقصد کہیں جے جذبات کے مجروح کرنا ہو آئی سندس جدو جہد ہمیشہ قانون جی حکمرانی جلائے رہی آئے انہیں کھاپ ہوئے پی ٹی ایم جے کٹ پتلی الیکشن کمیشن امران خان کے فورن فنڈنگ کیس میں نائل کرنی کوشش گئی ہی کیس مناتھل فنڈنگ بدراں پردے ہی فنڈنگ تو شروع تھی ہو الیکشن کمیشن حکم جنہوں تو پی ٹی ای کے ممنوع فنڈنگ ملی آئے انہیں کرے پارٹی کے نوٹس جاری کئے ہوئے ہو پی ٹی ای اوورسیز پاکستانین کا فنڈ گٹ کرے پی ٹی ای جو اوورسیز اکاؤنڈ میں گٹ کیا آئی پوئے پاکستان میں منتقل کیا الیکشن کمیشن پارا انہیں فنڈنگ کے غیر قانونی کراڈین جو مطلب ہوتے پی ٹی ای پی ٹی ای کی فنڈ نہ تھی دائی سگے پرڈے ہی ریجسٹرڈ کمپنین میں منتقل کیا ہیا انہیں کرے فنڈنگ غیر قانونی آئے الیکشن کمیشن کے ای آگال سمجھن جی ضرورت آئے تو اوورسیز پاکستانین کا فنڈ گٹ کرن جو بیوکو طریقوں ہی نہ آئے الیکشن کمیشن جو فیصل و ناکس ہو آئی انہیں امران خان کے سزا دیرنجلہ قانون کھی ٹوڑے مروڑے چھڑیو پاکستان الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس میں امران خان کے نااہل قرار رہی چھڑیو خان خلاف کیس بہہزار باوی میں پی ایم ایل این جی میمبر پاران داخل کئے ہو جہے میں موقف اختیار کئے ہوئے تو امران خان توشہ خانہ ماں توفہ خرید گیا پر کمیشن میں جمع کرائیل ڈیکلوریشن میں ظاہر نہ کئے امران خان توشہ خانہ ماں حک کرائی جی واش کانونی طور خرید گئی آئی انہیں کے الیکشن کمیشن جی تفصیلن میں جان آئے ہوئے ہو اگے توشہ خانہ جو توفہ اصل قیمت جو پنجھوی سیکڑوں ادا کرے خرید کرے سکبو ہو یارکم پی ٹی آئی جی حکومت بدھائے پنجھا سیکڑوں مقرر کئی جکہ امران خان اگمی ادا کرے چکو ہوئے ہو ووچ ان شخص کے وکڑی ہی کون بھئی ہوئی جہیں کہ ایک میڈیا گروپ خریدار طور پیش گئے ہو ان شخص جو امران خان سا صدھے یا ان صدھے کو تعلق کی کون ہوئے ہو جنہیں عدالت انیس سو ستیتالی کھا وٹی توشہ خانہ جو ریکارڈ سبنی جلہ آم کرن جو چائے ہوتا ہے حکومت جو وکیل چائے توشہ خانہ جو توفہ جی معلومات بابت درجہ بندی کئی وئی آہے انہیں کرے آم نہ تو کرے سکجے پلان بی امران خان کے مذہبی انتہا پسندی ذریعے قتل کرن سازشین امران خان کے مذہبی انتہا پسندی ذریعے قتل کرن جی رتھا بندی کئی جیو نیوز جی صحافی وکار ستی اگز بہزار باوی میں پہنج سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹا ہیک ویڈیو ٹویٹ گئی ستی جی ویڈیو میں امران خان جا کچھ بیان شامل ہوا جے میں بنا کے حوالے ساں الزام لگائے ہوئے ہوتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی توہین کرے رہے ہوئے ہو سوال یہ آہے ہی ویڈیو کہیں ٹھائی اے وکار ستی کے کہیں موکلی پوئی پی ڈی ایم جو وزیراں مذہب کار استعمال کندے امران خان خلاف پریس کانفرنس سو شروع گئے ہوں آئی اے کومی ٹی وی تے نشر گئے ہوئے ہوں جوڑا سپٹمبر ٹوہزنڈ ٹوئنٹی ٹو جاوید لطیف مریم اورنگزیب سورہ تے اکٹوبر دہتے خواجہ آصف پریس کانفرنس گئی ایس سپٹمبر پندرہ تے مریم نواز پریس کانفرنس گئی امران خان خلاف سب تشدد اے مذہبی نفرت کے بھڑکائے رہا ہویا انہیں سب نے امران خان کے اسلام جی توہین کندر شخص قراریان جی کوشش گئی سندن بیانن کے ٹوڑے مروڑے پیش گئے ہوئے ہو امران خان خلاف پی ڈی ایم سوشل میڈیا تھے کچھ گندہ سوشل میڈیا ٹرنڈز شروع گیا تجی امران کے بھڑکائے خان جی زندگی کے خطرے میں ودو بنے یہ سب کچھ انہیں وڈی سازش جو حصوں ہو جہاں میں امران خان کے قتل کئے ہوئے ہیں انہیں ان کے مذہبی نفرت جو نشانوں بڑھائے ہوئے ہیں پی ٹی آئی اے کچھ نالے وارن صحافین انہیں مہم جی مذہمت کئی انہیں انہیں مہم خلاف پنجاب انہیں کے پی جی اسیملین میں ٹھہرا پاس کہا ہویا پی ٹی آئی چیئرمن امران خان سپٹمبر میں رحیم یار خان آئی اکٹوبر میں میاں والی میں پہنچ عوامی گڑجیانین میں قتل جو منصوبے جو انکشاف کے ہو ہنہیں چھوٹ چار مانون بند دروازن جو پویاں مجھے قتل جو منصوب اٹھائے ہو آئے آئی ہونہ چھوٹ موہے کے ویڈیو ریکارڈ کرائی آئے جو میں انہیں سب نین مانون جا نالا ریناویا آئیں جے کی ان سازش میں شامل آئیں امران خان ٹی نومبر دے پنجاب جے علاقے وزیر آباد میں پارٹی جے لانگ مارچی اگوانی کندے ہتھیار بندن جے حملے میں زخمی تھی پہو انہیں واقعے میں پی ٹی آئی جو ہامی موظم نواز مار جیوے ہو جنہیں تو چوڑا جنہ زخمی تھی پہا پولیس جوابدارن کے گرفتار کنباد خان کے روڈ ذریعے شوکت خانم اسپطال پہنچائے ہو حملے تھا پوئے سی سی پیو این ڈی پیو طرف ہاں فائرنگ کندر جے اعترافی ویڈیو ریکارڈ گئی ہوئی فائرنگ کندر جوابدار کے پولیس جی حراست میں ایو اعتراف کندے ڈٹھو ہوئے تو مو امران خان کے مارن پیچھ آئے ہو چھو تو ہوں مارن کے گمراہ کرے رہے ہو آئے این موکہ ایو پسند نہ آئے ہو ہو ازان جے وقت جلسان میں میوزک ہل رہے رہے ہو جنہیں ہن کا پچھو ہوئے تو سندن امران خان تے گولی ہو ہن جو فیس لوگ پان مراد ہو تو ہن جے ہاں آئی مجھے پویاں بیو کیر بکونے ہن جے انہیں بیان ذرے ہن کے مذہبی جنونی رکھان جی کوشش کئے ہوئی آئی این پر لگو جن کے ان کے پروگرام کیل ہو جے ہن جو اعترافی ویڈیو بیان تقریباً فوری طورتے بغیر کے تفتیج جی جاری کئے ہوئے ہو پولیس تیزی سا ملزم جو ویڈیو بیان پی ڈی ایم جی حامی سافن کے امانوں انہیں یہ بیان ساگین وقت سوشل میڈیا ہے تے پوسٹ کرے چھڑیو آئی یہ رکھان جی کوشش کئے ہوئے تے شوٹر پہن جو دھوک قبول کرے بڑھتو ہوئے آئی ہن مذہبی منعفرہ جی بنیاتے یہ کہو آئے جیو سما آئی بین چینلن گھڑ جی یہ اعترافی بیان حالائے چھڑیو عمران خان اسپتال ماں خطاب کندے قاتلانے حملے میں تن جنن کے نامزد کہو انہیں انخلاف ایف آئی آر داخل کرن جو مطالب ہو کہو انہیں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر رانہ سناؤلا ای میجر جنرل فیصل نصیر انہیں شکایت میں ایک آرمی جنرل جو نالو ہو جن کرے اختیاراں ایف آئی آر داخل کرن کا انکار کرے چھڑیو سپریم کورٹ جی وارننگ کا پوئے پنجاب پولیس آخرکار ایف آئی آر داخل کرے وڑتی جنہیں تا ایف آئی آر میں شہباز شریف رانہ سناؤلا ای سینئر انٹیلیجنس آفیسر میجر جنرل نصیر جہ نالا شامل ہی نہ ہویا جے کہ عمران خان جب بنیادی جواب دار ہوا خان چاہے تو جے کرے ہیں انہیں کہیں جواب دار جو نالو ورتوہ ہے تو پوئے یو سندس حق کا ہے تو جواب داراں خلاف ایف آئی آر داخل کرے وڑے پی ٹی آئی عمران خان تے حملے جی ایف آئی آر کے رد کندے انہیں کہے قانون آئی سپریم کورٹ جے حکم جو مزاق کرا دینو چھوتر ایف آئی آر میں عمران خان پارا نامزد کہل چن جنرل جا نالا ہی کون ہویا پی ٹی آئی عمران خان جے زخمن جو مزاق اڑایو آئی دعویٰ کے تصندہ زخم کوڑا آہن شوکت خان اب اسپطال جے ڈاکٹرز عمران خان جو طبی معاینوں کہو آئی پہروں بھیرو گولین جے زخمن جی فوٹیج منظر عامتے آن دی فوٹیج میں اسی سکجیت ہو تو عمران خان کے ساجی ٹگتے ٹرے گولیوں لگیوں عمران خان جے زخم انہیں بھرجی نہ سگیا آئین آئین ہنگر ان کے سہتیاب تھیڑ میں کچھ وقت لگن دو عمران خان تے حملے جی جانچ لاہک گڑیل جے آئی ٹی جوڑی وئی جے آئی ٹی فائرنگ کا اندر نوی جو پولی گرافک ٹیسٹ کرائیو آئین انکشاف گیا تو وزیر آباد حملے جی رتابندی گئی وئی ہوئی آئین حملے آور اکیلو نہ ہوئیو وزیر آباد حملے جی جانچ کندر جی آئی ٹی جے میمبران تے دباؤ ویدو ہوئیو تو ہو جانچ جے نتیجن کا پرے رہن شوٹر جے وکیل ایڈوکیٹ داؤت کومی ٹی وی تے پریس کانفرنس کندے جی آئی ٹی جے نتیجن تے سوال اتھاریا کتران شوٹرز آئین انہ جے وکیلن کے ایو موقعوں ملیو تو ہو پہن جو کیس کومی ٹی وی تے پیشکن این سموری حکومتی مشینری انہ جو دفاع لائے کم کرے رہی ہو جے اگونے وزیر آزم امران خان پریس کانفرنس کھے کومی ٹی وی تے نشر کرن جی اجازت ہی ندینی ہوئی پر انہ جگہے تے شوٹر جو وکیل پی ٹی وی این تمام بین نیوز چینل تے لائیو دکھارے ہوئیو جنوری بہہزار ٹریوی تے امران خان چوتہ آصف زرداری کیس کتل کرن جو منصوب جوڑیو آئے یعنی پلان سی ہونے چاہیو تے زرداری سندھ جو لٹیل پیسو ہک دہشتگر تنظیم کے دنوں آئے تے جی امران خان کے کتل کئے ہوئنے آئی انہ میں طاقتور ایجنسی انجام مانو سہولت فرام کرے رہا آئیں ہنے وقت جنہ تے پاکستان بد ترین معاشی آئی سیاسی بہرانما گزیر رہا آئے پاکستان جو عوام تاریخی مہنگائی جو شکار آئے سنہ تو بند تھی رہیو آئے نا آئیں امان امان جی صورتحال خراب تھی چکی آئے جدہ در پی جی ایم آئیں انہ جے سہولت کارن جی پوری توجہ امران خان کے مائنس کرن جے چکر میں مشغول آئے قوم یہ سب ظلم ڈیسی رہی آئے یہ سوال پچھنی رہن دی تہو کیر ہو جہیں ہک چنگیں بھلے ترقی کندر ملکیں برباد کرے چھڑیو ملکیں بھلے ترقی کندر ملکیں بھلے ترقید